مدینہ شہر کوئی عذر نہ ہو جان بوجھ کر آسان الفاظ کے اندر بھی اگر کوئی شخص دو نوازوں کو ایک وقت کے اندر جمع کر دے تو یہ جائز ہوا کرتا ہے یہ ایک نتیجہ نکال لیا جاتا ہے ہمارے ہاں اس کو میں انشاءاللہ بلکل ڈسکس کرتا ہوں اس کو دیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے سمن میں بھی آئے گی اور پہلی بات میں نے اکثر آپ لوگ کو سمجھایا کہ اگر آپ صرف سند سند کھیلیں گے نا کہ ہر وہ امت ہی گمراہ لگتی ہے آپ کو لگتا ہے سارے کی ساری امت ہی گمراہ ہو گئے اور اگر آپ کو مطن کی مہارت حاصل ہے کہ مطن کو حل کیسے کیا جاتا ہے تو پھر آپ کو پوری امت اللہ کے نبی علیہ السلام کی اچھی لگتی ہے اس کے بڑے بڑے علامہ جنہوں نے اشتہاد کیا وہ سب اچھے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو قرآن کی آیت سمن میں آتی ہے کنتم خیر آؤ ما تم لوگ بہترین امت ہو اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ یہ روایت بیان کر کے آج کل میں نے بھی دیکھا ہے اور یہ ٹوپک بھی آج کا ہے بیان کیا جاتا ہے بغیر عزر کے بھی آپ نے نمازیں جمع کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں چلیں جی اب اس کو حل کرتے ہیں اچھا اس کو حل کرنے سے پہلے جو فن حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ ضوابط بیان کی ہے اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک چیز میں نے آپ کو بار بار سمجھائی ہے اور اپنے لیکچرز کے اندر بھی سننے والوں کو بھی یہ بات اب اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کسی بھی روایت سے جب ہم استدلال کرتے ہیں تو استدلال کرنے کے لیے ضروری بات یہ ہوتی ہے اس روایت کے اندر اس کا مطن بھی ٹھیک ہو صرف سند ٹھیک ہونا کافی نہیں ہوتا ورنہ دین بدل کے رہ جاتا ہے ایسا دین بدلنا ہے تو کبھی میرے پاس آ جائے گا آپ کا وضو بھی بتلوا دیں گے غسل بھی بتلوا دیں گے تیموم بھی بتلوا دیں گے نماز بھی بتلوا دیں گے آپ کی سب کچھ بتلوا دیں گے بلکہ آپ نے جو چیز حلال کروانی ہے میرے پاس آ جائے گا صحیح سنت کی آپ کو وہ حدیثیں میں سنا دوں گا آپ کو شراب حلال کروانی ہو میرے پاس آ جائے گا زنا حلال کروانا ہو تب بھی آ جائے گا تینشن نہیں ہے آپ کو اگر ماسٹر بیشن حلال کروانی ہے وہ پھر بھی آ جائے گا میرے پاس ساری صحیح روایتیں میرے پاس موجود ہیں صحیح روایت صحیح سنت کی انف نہیں ہوتی استدلال کرنا ایک اور چیز ہوتی لہذا اس مسئلے کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھی طرح سمجھے گا نمبر ایک یہ حدیث امام مسلم بھی لے کر آیا ترمیزی بھی لے کر آیا دیگر مہدیسین بھی لے کر آیا لیکن ایک جملہ امام ترمیزی نے ذکر کیا ایک تو اپنی کتاب میں ایک جگہ ذکر کیا اور دیگر مقامات پہ بھی امام ترمیزی نے ایک جملہ ذکر کیا جسے علامہ نبوی رحمت اللہ علیہ بھی لے کر آئے ہیں بڑا پیارا جملہ غور کیجئے گا علامہ نبوی لکھتے ہیں کہ امام حدیث ترمیزی اس حدیث کے بعد ایک کومیٹ کرتے ہیں ایک جگہ اپنی کتاب نہیں کیا ایک جگہ کسی اور جگہ پر بھی انہوں نے کہا کہ اجماعت الامہ علا ترکل عمل بھی اجماعت الامہ علا ترکل فیل بھی کہ امت نے اجماع کر لیا ہے اس بات پر کہ اس حدیث کو چھوڑ دو شاید صحیح سنت کیا یا چھوڑ دو اب یہ بات امام ترمیزی کی آپ لوگوں کو سمجھ میں ویسے نہیں آئے گی اول تو بتائی بھی نہیں جاتی ہے ہمارے ہاں کہ امام ترمیزی نے اپنی کتاب کی اس حدیث پر اپنی ہی کتاب کے اندر جو انہوں نے مقدمہ لکھا اس میں ذکر کیا انہوں نے لیکن ہمارے عموماً بیان نہیں کیا آیا تھا لیکن اب سمجھتے ہیں دیکھئے گا حدیث صحیح ہے عبداللہ ابن عباس کے نے بغیر وجہ کے مدینہ شہر کے اندر نبی علیہ السلام نے نمازوں کو جمع کیا حدیث تو صحیح ہے اگر حدیث صحیح ہے امت نے جماع کیوں کر لیا ہے اس حدیث کو چھوڑ دو بات وہی ہے اگر آپ صرف سندی ملہ بن گئے فن حدیث کے موضع سندی ملہ بنے ہوئے ہیں تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ امت بچاری گمراہ تھی اس کو پتا ہی نہیں تھا عقل نہیں دی شہر نہیں تھا حدیث صحیح کو چھوڑی آتے تھے لیکن اگر آپ کو مہارت حاصل ہے مطن کو حل کرنے کی تو آپ کو لگے کہ امت بڑی پیاری ہے نبی علیہ السلام کی اس نے اپنے دین کو لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑ دیا تھا کہ ڈائی سو سال بعد کوئی کھڑا ہو کر کہ بولے میرے کو اببہ نے سنایا تھا اببہ کو دادے نے دادے کو پردادے نے اس کو اس کے یار نے اس کو دلدار لیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک نام لے کے آپ کو کچھ بھی بیان کرتا پھلے آپ کا دین خراب کرتا پھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سنت تواتران جاری کی اس کو بیگارتا پھلے قرآن خراب کرتا پھرے ہم سب ماننا شروع ہو جائے بلکہ ہمارے اس علماء کی اشان رہی ہے اس نے راوی چاہے صحیح لبادے کے اندر اور آدل اور سکھل عبادے کے اندر اس کا بھی گریبان پکڑا ہے اور جس کو آدل اور آویوں کا گریبان پکڑنا آتا ہے اس کو ایکچولی مہدیس کہا جاتا ہے محقق کہا جاتا ہے مجتحد کہا جاتا ہے صرف صحیح صحیح دین اف نہیں ہوتی اچھا اب میں ایک چیز آپ کو پہلے ایکزمپل کے طور پر سمجھاتا ہوں اس کے بعد پھر اس حدیث کو ہم حل کرتے ہیں پھر دیکھے گا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حدیثیں آتی ضرور ہیں لیکن اس سے استدلال کرنا جائز ہی نہیں ہوتا انسان گمراہ ہو جاتا ہے اب دیکھیں گا امام بخاری ایک پہلے ایکزمپل سمجھے گا امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور حدیث کا نمبر نوٹ کریں 5, 2, 4, 2 حدیث ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی سو ازواج تھی کتنی ازواج تھی بھئی سو ازواج تھی ایک اور حدیث امام بخاری لے کر آئے ہیں اس کا نمبر نوٹ کریں 3, 4, 2, 4 جس کے اندر ذکر ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی ستن ازواج تھی ایک اور حدیث امام بخاری لے کر آئے ہیں اس کا نمبر نوٹ کریں 6, 3, 9 جس کے اندر ذکر ہے حضرت سلمان علیہ السلام ان کی نوے ازواج تھی ایک اور حدیث نوٹ کریں امام بخاری لے کر آئے ہیں اس کا نمبر بھی نوٹ کریں 7, 4, 6, 9 اس میں ذکر ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی ساٹھ ازواج تھی اسی طرح امام مسلم نے بھی ایسا ہی کام کیا کہ امام مسلم بھی ایک جگہ لے کر رہا ہے ساٹھ ازواج تھی پھر ایک حدیث لے کر رہا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی ستر ازواج تھی پھر ایک جگہ امام مسلم لے کر رہا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی نوے ازواج تھی یہ مختلف حدیثیں آئی ہیں اچھا امام مخاری لے کر رہا ہے سیئی صندت کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام کی سو ازواج تھی ستر تھی نوے تھی ساٹھ تھی میں آپ سے پوچھوں بھائی جلدی سے جواب دو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی ازواج تھی بھائی اگر آپ بولو سو ازواج تھی میں بولو صحیح سنت تو کہہ رہی ہے ستر تھی آپ بولو نہیں نہیں ستر تھی میں بولو گا صحیح سنت تو کہہ رہی ہے نوے تھی آپ بولو نہیں نہیں صحیح سنت کہہ رہی ہے نوے تھی میں بولو گا صحیح سنت تو کہہ رہی ہے ساٹھ تھی ہمیں بھائی ساٹھ تھی ستر تھی نوے تھی سو تھی اللہ جانے کتنی تھی بس امام مخاری بھی ایسے کمال کرتے ہیں اللہ جانتے ہیں امام مخاری نے کوئی تینشن نہیں لکھی اپنی کتاب ہی فن ہے انہوں نے ایک فن کے حساب سے اس کتاب کو لی ہمارے ہاں بدقسمت ہی تھے چونکہ وہ نابالک مہددس آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ آویلیبل ہے تو وہ جو نابالک مہددس ہوتے ہیں انہوں نے ایک پرسیکشن لوگوں میں دے دیا ہوتا ہے کہ ہر وہ صحیح سنت کی جو بات آئے گی ٹھیک ہے اوکے قرآن کے برابر ہو گئی اس سے استدلال کریں گے پھر ایسا ہی ہوتا ہے پھر امت گمراہ لگتی ہے اچھا بھی سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی ازواج تھی بھائی ایک حدیث کہہ رہی ہے ساٹھ نوے ستر سو آپ کسی بھی ایک جانب جانی سکتے حدیث کے مطن میں تاروس ہے میں بہت دفعہ آپ کو سمجھا چکا ہوں جس حدیث کے مطن میں تاروس کی صورت پیدا ہو جائے اس سے استدلال نہیں کیا جاتا پھر اس کا مطن ٹھیک نہیں ہوتا ناقابل استدلال ہو جاتا ہے اب دیکھئے گا اس حدیث کے اوپر محدث ترمیزی نے لکھا کہ امت کا اجماع ہے کہ اس حدیث کو چھوڑ دو اس پر عمل نہیں کرنا تو کوئی وجہ تھی نا وجہ یہ تھی کہ یہ جو حدیث ہمارے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس کی آئی ہے کہ بلا وجہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے مدینہ شہر کے اندر ایک دفعہ سات دن آٹھ دن بلا وجہ بغیر کسی عذر کے نمازوں کو جمع کر کے پڑا اس کا مطن ٹھیک نہیں تھا اس کے مطن کے اندر قرآن کی مخالفت بھی تھی کیسے ابھی بتاتا ہوں اس کے مطن کے اندر استراب بھی تھا کیسے ابھی بتاتا ہوں اس کے مطن کے اندر تاروس بھی تھا کیسے ابھی بتاتا ہوں جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کتنی ازواشتی بتا کے دکھا دو آپ بولو سو میں بولوں گا نوے آپ بولیں گے نوے میں بولوں گا ستر آپ بولیں گے ستر میں بولوں گا نہیں ساٹھ باغل کر دوں گا آپ کو اب اس مطن کے اندر پرابلم کہہ دے جو اتنا بڑا جملہ مہدیس ترمیزی لکھے گا ہے کہ امبت نے جمعہ کر لیا عدیس چھوڑ دو چاہے صحیح سنت کیا ہی ہمیں کچھ لینا دینا نہیں اب وہ مطنہ جلدی ہلدی سمجھے گا دیکھے گا آسان الفاظ کے اندر بات یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس مسلم کے اندر ایک روایت آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے اندر مدینہ شہر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بلا وجہ جمع کر کے نمازیں پڑھ لیا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت آئی لیکن اسی مسلم کے اندر 1289 روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ ابن عسعود یہ نسائی کے اندر بھی ہے اس کا ریفرنس بھی نوٹ کرے 3038 جس کا نتیجہ نہیں کKayے گا حضرت عبداللہ ابن عسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما رائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاسلاةً قطو اللہ علیہ وسلم اللہ �لاہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مبارکہ میں ایک دفعہ بھی نہ مکہ میں نہ مدینہ میں کبھی بھی نمازوں کو جمع کر کے پڑا ہاں سوائے عرفہ حج کے دوران اس کے علاوہ کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حالت اقامت کے اندر نمازوں کو جمع نہیں کیا ہمیشہ نماز اپنے وقت پر پڑی ہے سفر میں تو عذر ہے نا بغیر عذر کی بات چل رہی ہے عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں مدینہ شہر کے اندر بغیر کسی وجہ کے نمازیں جمع کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑی سات دن آٹھ دن کئی روایتیں آئی ہیں مختلف لیکن عبداللہ ابن محسوس سے اسی مسلم کے اندر روایت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوائے حج کے دوران مکہ مدینہ میں اقامت کی حالت کے اندر کبھی بھی جمع کر کے نماز نہیں پڑی ہمیشہ نماز اپنے وقت کے اندر پڑی ہے مطن میں تعریض سمن میں آنے لگ گیا اچھا جی اوکے چلو آگے چلتے ہیں یہ تو تعریض ہو گیا دیگر صحابہ سے نا مسلم کا ریفرنس ہے نیسائی کا ہے مسلم کا ہے یہ مسلم کا ریفرنس ہی لکھا ہے اچھا اس کے علاوہ دیکھے گا اگر بل فرض ہم یہ مان لیں بلا وجہ بھی نمازوں کو چھوڑ دو مسروفیت ہو جمع کر کے پڑھ لینا لیکن صحیح سنت کی مزید حدیثیں دیکھے گا نمبر ایک مسلم کی ہی روایت ہے حضرت ابو زر سے مسلم ہی کی روایت ہے حدیث نمبر ہے سکس فور ایٹ ٹھیک ہے اس کے اندر دیکھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کئی فانتا ہے اذا کانا تعلیقا عمرہ یو آخرون صلاتان وقتیہ قلتو فہماتا امورنی قالا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پتا کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا تم زندہ روگے آگے دیکھوگے کچھ عمرہ ایسے آئیں گے کچھ حکمران ایسے آئیں گے جو نماز کو وقت کو نکال کے نماز پڑھیں گے صحابی نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے وہ وقت پالیا میں کیا کروں تو نبی باغ علیہ السلام نے فرما تو وقت کے اندر نماز پڑھنا وہ لیٹ کر رہا کرنے دو لیکن سوال یہ ہے یہاں پر اگر تو بلا وجہ بھی وقت نکال کے نماز پڑھنے کی ہمارے دین میں گنجائش تھی تو اگر جو عمران ہیں وہ اپنی مصروفیت کی وجہ کیونکہ ایک روایت میں لفظ بھی ہے کہ وہ مصروفیت کی وجہ سے وقت نکالیں گے تو بھائی تو ٹھیک ہے ہمارے دین نے جب بلا عذر نمازیں جمع کرنے کی اجازت دی ہے تو حکمران اگر لیٹ ہو کے دو نمازیں کٹھی پڑھا دے تو اس میں ہمیں کیا مسئلہ تھا یا ہونا یہ چاہیے تھا ان کو جواب یہ دیا جاتا کہ وہ بلا عذر بھی بٹا ہم نمازیں ساتھ پڑھ لیں نہ کوئی مسئلہ نہیں ہمارے دین میں مسئلہ تھوڑی ہے وقت کیا وقت نہ بھی ہو کوئی عذر نہ بھی ہو نمازیں پڑھتے چلے ہو نتیجہ الگ آرہے اس مطن کے اندر تاروز بہت زیادہ ہے کچھ روایت کچھ کہہ رہی ہے کچھ روایت کچھ اور یہ صرف عبداللہ ابن عباس سے یہ ایک روایت آئی یہ میں تاروز کی صورت بتا رہا ہوں ابھی استعراب بھی بتاؤں گا حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت الگ الگ طریقے سے آئیے مطن میں بھی استعراب ہے یہ راویوں نے سارا گڑ مڑکیا ہوا ہے آگے یہ روایت ان روایتوں میں سے جس سے استضلال کرنے پہ امت نے اجماعت در لیے شوڑ دے اس کو جو بھی بیان کر رہا ہے اسے وہ راوی اپنے پاس رکھ اچھے اسی طرح مصند احمد بن حنبل کی روایت دیکھئے گا سات ہزار تین ہزار سات سو نوے مصند احمد بن حنبل کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے وہ کہہ رہے ہیں ان قریب تمہیں ایسے حکمران ملیں گے جو سنت کو مٹا دیں گے اور بیدتیں ایجاد کریں گے اور یاد رکھو وہ کیا بیدت کریں گے یو آخرون صلاتانمہ واقعی تھی ہا وہ بغیر کسی وجہ کے عذر کے نماز کا وقت نکال کے نمازیں پڑھیں گے یہ بیدت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کی اسی طرح دیکھیں کہ کسی صحابی نے یہ استدلال نہیں کیا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر کے اندر بلا عذر نمازیں پڑھی ہوتی تو صحابہ اکرام کی تربیت الگ ہوتی ہے لیکن صحابہ اکرام کی بعد میں ایک ہی مزاج رہا اتنی حدیثیں میں ساری بیان نہیں کر سکتا جس طاروز آپ کو سمجھا رہا دیکھئے گا مصنع عمد بن حنبل کی یہ بھی روایت ہے ولید نے ایک دفعہ نماز کو موخر کیا عزت عبداللہ بن عباس تھے اس وقت پتا چلا بھئی حاکم نماز پڑھانے نہیں آرہا نماز کو نکال لے مسروف ہے عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عزت عبداللہ بن مسعود سوری عزت عبداللہ بن مسعود انہوں نے آزان کروا یہ قامت کرنی نماز پڑھا دی اس کے بعد ولید آیا اور آ کر کے بولا عبداللہ بن مسعود یہ کیا تم نے حرکت کی ہے عبداللہ بن مسعود نے کہا میں بزتی نہیں میں سنتی ہوں میں نے تو وقت میں نماز پڑھی میں سنتی ہوں تو وقت نکال کے نماز پڑھا تھا نتیجہ یہ ہے کیونکہ پہلے حکمران نماز پڑھاتے تھے ذنب میں رکھی ہے جتنے حکمران ہوتے تھے نا پنج وقتہ نماز کے امام بھی ویوہ کرتے تھے اس کے علاوہ جو جمعہ کا خطبہ ہے وہ بھی حکمران دیا کرتے تھے سوال یہ ہے اور کیجئے گا اگر ولید لیٹ ہو کر بھی نماز پڑھا رہا ہے تینشن کیا تھی اس کے اندر ہمارے دین نے کہا تو ہے بلا وجہ بھی جمع کر گئے پڑھ لو تو امام کا انتظار کر لیتے بلا وجہ لیٹ ہوتے پڑھ لیتے لیکن عبداللہ ابن مسعود نے اس کام کو قابدت لیکن اس روایت کا مطل نتیجہ نکالنا ہے وہ تو ٹھیک سنت پر تھا عبداللہ ابن مسعود بیدتی ہوئے ٹھیک ہے اسی طرح سنندارمی کی روایت ہے حدیث نمبر ہے ون ٹو 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 ون ٹو 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 صحیح روایت ہے عدد جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سیابی ہیں تو اس وقت بھی ان کے سامنے کیس آیا کہ حجاج وہ مصروف ہوتا تھا نماز کو نکال کر کے وقت کو نکال کر کے آگے نماز پڑھ لی یہ بات حدیث جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو پتا چلی آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا اور انہیں کہا نماز کو اپنے وقت کے اندر پڑھا جائے گا یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں حکمران آج کل بلا وجہ مصروف ہوئے تو وقت نکال کے نماز پڑھیں چھوڑ دو اس کام کو ابیدتی کام ہے حدیث جعبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی منع کر دیا لوگوں سوال ہے کہ اگر بلا عذر نماز کو نکال کے پڑھانے میں اجازت تھی ہمارے دین کے اندر تو حکمران تو بلا وجہ بھی نہیں مصروف ہونے کی وجہ سے وقت نکال کے نماز پڑھ رہے تھے موخر کر رہے تھے سیاوہ اکرام نے اسٹینڈ لیا تو یہ ساری روایتیں میں اس لئے آپ کے اس لئے آمیر بن ربیہ سے بھی شداد بن عو سے بھی بہت بہت سیاوہ اکرام سے اس سے علٹ بات مربی ہوئی ہے کہ کسی نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ مدینہ میں ایسا بھی وقت آیا تھا کہ بلا عذر جو ہے وہ نماز جمع ہونے لگ گئی نہیں اچھا یہ ٹھیک ہو گیا اسے طرح ابودعوت کے اندر بھی روایت ہے چارس سو تین تیس نمبر اس میں بھی دیکھئے گا کہ یہ ذکر ہے عبادہ بن سامد کی روایت ہے کہ بعد میں عمران ہوں گے نمازوں میں وہ وقت نکال کے نماز پڑھیں گے لیکن جب تم وہ وقت پا لے نا صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتا ہے لیکن تم وقت میں نماز پڑھنا اس کے بعد حاکم آ کر جب نماز پڑھا ہے ان کے ساتھ پڑھو گے نفل ہو جائے گی لیکن تم نے وقت نہیں مس کرنا نبی علیہ السلام یہ ترقالیم دیتے رہے سوال یہ ہے کہ ہمارے دین میں اگر گنجائش ہے بلا عذر ہی جمع کرتے رہو نمازوں کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتنی زیادہ جو روایات آ رہی ہیں بار بار ذہن بنا رہے ہیں صحابہ کا کہ ایک دور آئے گا کچھ حکمران آئیں گے نمازوں میں وقت نکال نکال کے پڑھیں گے آپ نے وقت میں پڑھنا ہے نبی علیہ السلام فرما دیتے ہیں بلا عذر بھی جمع کر لینا بیٹا کوئی ٹنشن نہیں ہے اس میں لہٰذا یہ بہت سے صحابہ اکرام کی ابھی میں مختصر کر رہا ہوں روایات بہت ہیں کہ صحابہ اکرام سے یہ چیز مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ ایک بدت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ان قریب ایک بدت ہوگی بدتیوں نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہ بنا لی ہو لگ رہا ہوگا کئی نہ کی چاہلے بار رہیے میں نے کچھ استراب کی تاروس کی کیفیت آپ کو بیان کر دی اسی طرح مصنع احمد بن حنبل کی ایک روایت کا ریفرنس لے لیں 22353 یہ مصنع احمد بن حنبل کی روایت ہے اور امام بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح حدیث ہے اس کے اندر ہے کہ ایک دفعہ حضرت مغیرہ نے نماز پڑھانی تھی پڑھنی تھی تو تاخیر ہو گئی کہ وقت نکال نکل گیا تو حضرت ابو مسعود انساری صحابی یہ نبی پاک علیہ السلام کی وفات مبارکہ کے بعد کا واقعہ ہے ابو مسعود انساری صحابی بیٹھے ہوئے تھے جب ان کو پتا چل گیا کہ مغیرہ کچھ لیٹ ہو گئے ہیں تو ابو مسعود انساری نے ان کو بلا کر بٹھایا مغیرہ کو اور انہ نے کہا تجھے معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے تھے فجر کا وقت بھی بتا کر گئے زہر کا بھی اصر کا بھی مغرب کا بھی عشاء کا بھی ہر نماز کا ایک وقت بتا کر گئے تھے جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کر و امامت کروا کے گئے تھے جبریل اس کے باوجود مغیرہ تم نے وقت نکال کر کے نماز کیسے پڑھ لی ابو مسعود انساری ان کو ڈانڈ دیا غور کرنے لیے بات یہ ہے ابو مسعود انساری کس حدیث سے استقلال کر رہے تھے وہ جبریل والی حدیث ہے اگر اس کے بعد مدینہ میں ایسا بھی وقت گزرا ہو کہ کئی دنوں تک اللہ کے نبی علیہ وسلم نے بلا وجہ بلا عذر نمازیں جمع کر کے پڑھی ہوتی تو سیاوہ بول لے ہوتے بیٹا کوئی بات نہیں وقت نکال کے پڑھی ہے مسروف ہوگا بے تو نہ بھی مسروف ہوتا تو بالکل فارغ ہوتا تو نہ بیمار ہوتا نہ خوف ہوتا نہ سفر ہوتا اگر عذر ہے ہمارا دن پھر ریاد دیتا ہے اب سفر میں ہمارا دن ریاد دیتا ہے آپ کو کوئی مرض ہے پھر ہمارا دن ریاد دیتا ہے بلا وجہ نمازوں کو جمع کرنا یہ حدیث کے اندر شرید قسم کا تعالیٰ کلیش ہے اچھا اس کے بعد بات وہی ہے کہ سو ستر نوے ساٹھ حضرت سلمان علیہ السلام کی ازواج کتنی نہیں بتا سکیں گے ہر عبایت میں الگ بیان آ رہا ہے تو جہاں کلیشز ہوتے ہیں حضرت علی ایک دفعہ بیٹھے ہیں مولا علی سبحان اللہ سبحان اللہ شان حضرت علی ایک دفعہ بیٹھے ہیں وضو کر رہے ہیں اور کیسے وضو کیا آپ نے پانی منگوایا آپ نے ہاتھوں کے اوپر جست مسا کیا چہرے کے اوپر جست مسا کیا ہاتھوں پہ بھی صرف مسا کیا سر پہ بھی صرف مسا کیا پیروں پہ بھی صرف مسا کیا اس کے بعد اعلان کیا دیکھو یہ میں نے وہ وضو کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے دیکھا ہے یہ صحیح حدیث ہے اور اس کے بعض طریق بخاری مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہیں اور یہ روایت بیان کر کے میں لوگوں کے جذبات سے اگر کھلنا شروع کر دوں بولو حضرت علی کو ماننے اللہ مولا علی کو ماننے اللہ اس طرح وضوح کرے گا جیسے مولا علی نے وضوح کیا دین کو بگاڑنا ہے بگاڑ لو صحیح صند کی روایت ہو اس لئے صحیح صند کی بیٹا جو روایت تھے حدیث کو حل کرنا الگ چیز ہوگی اس میں بہت دفعہ لکھا کچھ آتا ہے نتیجہ الگ نکل رہا ہوتا ہے پہلا یہ جو روایت کے اندر میں نے آپ کو ذکر کیا یہ جو روایت میں نے آپ کو حضرت علی والی بیان کیس کی بھی مطن پر اعتراض ہے کسی نے بھی قبول نہیں کیا چاہے صحیح صند سے آ جائے بخاری مسلم کی شرط پر آئے بخاری مسلم کیا کہ جملہ مہدیسین کی شرط پر آ جائے حدیث کا مطن بھی چیک کرنا ہوتا ہے صرف یہ نہیں سندھ سندھ نہیں کھیلنی ہوتی یہ تو کہہ نو قرآن سے ٹکرا ہے مطن قبول نہیں ہوتا اب میں ابھی یہاں پر ایک وجہ اور بھی بیان کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی تعامل و تواتر جاری کیا ہوتا اس کے خلاف کوئی بھی عدیث قبول نہیں ہوتی تعارض نہیں ہونا چاہیے مطن قبول نہیں ہوتا استعراب نہیں ہونا چاہیے مطن قبول نہیں ہوتا یہ تو پچاس پچاس میں نے ابھی ہمارا بارما تیرمہ علت چیز پچاس علت ہیں جس کی وجہ سے مطن قبول نہیں ہوتا ایسے تھوڑی ڈائی سو سال بعد کوئی بندہ کھڑا ہوگے مجھے ابباب فلانہ دادا اس کے بعد پر ہم دین بدل دے پھرے ایسا نہیں ہوتا یا میں نے تعارض کی چند صورتیں آپ کو بیٹا بیان کر دی تعارض مین صحابہ اکرام کی الگ الگ باتیں ایک حدیث کا نتیجہ ہے بلا عذر پڑھ لو خیر ہے ایک حدیث کا نتیجہ ہے کیوں بہی بلا عذر بلکہ وہ مصروفیت کی وجہ سے بھی پڑھتے تھے تو نئی وقت پہ نماز پڑھو اب آجاؤ اسی اپنی حدیث کے تعارض کی اوپر بھی میں آپ کو بیان کر دوں حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت آئی ہے یہ روایت مختلف طریقوں کے ساتھ آئی ہے بیان کرنے والا ایک ہی راوی ہے اس کا مطلب یہ واضح طور پر کہ بعد والوں نے سنے سنے حباب میں بہت گل بڑ کر دی اس کی وجہ دیکھے گا ایک حدیث میں لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں مدینہ شہر میں مدینہ شہر میں بغیر کسی وجہ کے ہم نے نماز جمع کر کے پڑھی یہ سعید سے روایت مر بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام لے کے سعید بیان کرنے یہ روایت مدینہ شہر تھا جس کے اندر ہم نے یہ نماز پڑھی تھی بغیر کسی حضور کے لیکن یہی روایت سعید عبداللہ ابن عباس سے وہ دوسرے انداز کے اندر بھی آئی ہے اور اسی مسلم کے اندر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت سعید کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دو 705 کے نیچے آپ کو وہ روایت بھی مل جائی یہی سعید کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس کے پاس میں گیا تو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے تھے ہم لوگ ایک دفعہ سفر تبوک کے اندر تھے تو اس سفر تبوک کے اندر بارش بھی نہیں ہو رہی تھی ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں تھا صرف سفر تھا ہم نے جمع کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں نمازیں پڑھائیں سعید کہتے ہیں کہ پھر وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تاکہ میری امہ ٹینشن میں نہ آ جائے اللہ تعالی نے میری امہ سے یہ حرج دور کر دیا سیم الفاظ ہے یہی الفاظ اوپر والی روایت کے اندر ہے وہ بھی سعید سے روایت وہ کہہ رہے ہیں کہ سفر تبوک کی بات نہیں تھی مدینہ کے اندر بلا عزر نماز ہم نے پڑھی تھی اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے عبداللہ ابن عباس سے جا کے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا عبداللہ ابن عباس نے کہا اس وجہ سے کہ میری امت کے اندر حرج نہ رہے یہ دو الگ طریقے سے واقعات آ رہے ہیں اسی لئے ابو دعوت کے اندر بھی آپ دیکھئے گا امام ابو دعوت نے یہی حدیث لکھنے کے بعد عبداللہ ابن عباس کے اس کے فوراں بات کومنٹ کر دیا اس نے کہا بھئی بات یہ ہے مدینہ شہر نہیں بہت سے راوی کہتے تھے یہ سفر تبوک کی بات تھی راوی گھڑمڑ کر رہے ہیں اپنے امام ابو دعوت کو آپ نے پلا کیا ہوا ہے لہٰذا یہ یہ وہ ہے کہ اس کے مطن میں بھی استعراب ہے یہی دیکھے گا حضرت معاز بن جبل صحابی ہیں ان سے بھی حدیث مروری وہ کہتے ہیں کہ میں سفر تبوک کے اندر تھے ہم لوگ اور یہ بھی مسلم کی روایت ہے 706 نمبر مسلم کی حضرت معاز بن جبل کہتے ہیں ہم لوگ غزبہ تبوک کے سفر کے اندر تھے نبی علیہ السلام نے کوئی اس فقت خوف کی کیفیت نہیں تھی وہ بارش بھی نہیں تھی ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تھی جمع کر کے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت معاز بن جبل سے لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاز بن جبل کہتے ہیں اس لیے کہ میری امت میں حرج نہ آ جائے حالانکہ نبی علیہ السلام نے حرج کو دور کر دیا سیم الفاظ عبداللہ ابن عباس والی روایت کے محاظ بن جبل سے بھی مرمی ہیں سفر تبوک کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو راوی روایت کر رہا ہے سائید اس نے دو انداز کے اندر آگے والے راویوں نے باتوں کو بدل دیا ایک آیا یہ سیم واقعہ غزبہ تبوک کا تھا ایک آگیا یہ واقعہ مدینہ شہر کا تھا اس لئے امام مالک کے پاس بھی جس وقت یہ حدیث آتی تھی امام مالک بھی کہتے تھے اس میں عذر ڈونڈا ورنہ اس روایت کو چھوڑ دو جو روایت کیا ہے جس کا مطلب روایت کا یہ نکلیا بلا عذر جمع ہوئی تھی چھوڑ دے اس روایت کو اب آپ کو امام ترمیزی کی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ امت نے اجماع کر دیا اس روایت کو چھوڑو چاہے صحیح سنت کے ساتھ آئیے چاٹیں گے نہیں ہم ہر صحیح سنت کو چاٹ کے سر بھی نہیں رکھیں گے گریبان بھی پکڑیں گے راویوں کا یہ دین بدلے آ گیا لہٰذا یہ وہ بطن کے اندر بھی استعلاف کی قیفیت تھی تعارض بھی بہت زیادت ہے روایتوں کے اندر اس کے علاوہ قرآن پاک کے بھی خلاف ہے کس طریقے سے بیٹا غور کیجئے گا عبداللہ ابن عباس کی روایت جو مدینہ شہر والی ہے اس کا نتیجہ دیکھئے گا مدینہ شہر کے اندر حالت اقامت کے اندر یعنی نورمل حالت کے اندر آپ کو کوئی عذر نہ ہو پانچ وقت آپ نماز پڑھنے نبی علیہ السلام نے جمع کر کے نماز پڑھا دی عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ ایسا کیوں عبداللہ ابن عباس نے کہا اس لیے ایسا کہ نبی علیہ السلام نے اس عمد سے حرج کو دور کر دیا نتیجہ نکالیے گا غور سے نتیجہ اس حدیث کا یہ نکلا عام حالت میں حالت اقامت اور نورمل حالت کے اندر بھی پانچ نمازیں اپنے وقت کے اندر پڑھنا اس میں حرج ہے حرج ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرج کو دور کیا اب قرآن دیکھئے گا اللہ نے فرمایا ما جالا علیکم ما جالا علیکم فی الدینی مل حرج اللہ نے کوئی ایک حکم بھی ایسا بیان نہیں کیا جس کے اندر حرج ہو اللہ نے کوئی ایسا حکم بیان نہیں کیا جس کے اندر حرج ہو اگر اللہ نے حالت اقامت کے اندر پانچ نمازیں ہم پر پانچ وقت کے اندر پڑھنا رکھی ہے یہی عملی تواتر ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے چلتا وہاں رہا ہے تو آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام حالت میں اللہ نے جو حکم دیا یہ حرجی حکم تھا آپ تو قرآن کے خلاف ہو گئے اگر عام دنوں کے اندر بھی پانچ نمازیں اپنے وقت کے اندر پڑھنا حرجی حکم تھا اس کا مطلب عام حالت میں بھی پانچ نمازیں ایک ایسا حکم ہے جو اللہ نے حرج والا عمت کو ڈالا ہے ناؤذ باللہ اللہ کے دین میں کوئی مسئلہ حرج والا نہیں ہوتا وہ جہاں ہرا جاتا ہے ہمارا دن ریائت دیتا ہے لہذا اسی وجہ سے بلا عذر آپ کو نمازوں کی ترتیب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی یہی عمل عمت میں جاری کیا یہی تعامل کرنے اول سے چلتا ہوا آگے جا رہا ہے اور تعامل از خود ایک ایسی دلیل ہوتی ہے اس کے مقاولے میں کوئی حدیث آجائے گی اس کو راوی کے موہ پر مار دیا جاتا ہے تعامل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل جاری کیا اس کے مقاولے میں کوئی خبر روایت قبول نہیں ہوتی ونہا دین بدل کے رہ جائے آپ لوگ کا لہذا اگر کوئی بولے عام حالت میں بھی پانچ نمازیں پڑھنا حرج ہے بولو اللہ نے تو فرمایا ہمارے دین میں کوئی حرج نہیں ہوتا جہاں حرج ہے ہمارا ریائت ہے تو اس کا مطلب ہے عام حالت میں نمازیں پڑھنا حرج والا حکم اللہ نے دیا ہوئے امت کو اس لئے یہ جو روایت تھی عبداللہ اپنے عباس کی ہے سفر تبوک کی تھی جو مسلم کے اندر ہی دیگر سعید سے ہی مروی ہے بعد میں راویوں سے غلطی ہوئی کسی نے سفر تبوک کی جگہ مدینہ کا لفظ بولا کسی نے کچھ بولا کسی نے بولا من غیری خوف ولا سفر کسی نے کہا من غیری خوف ولا مطر گھوم تیری باتیں گھوم تیری باتیں علماء نے جس میں غور کیا محققین نے غور کیا اس کے مطن میں شدید تعارس تھا اس کے مطن میں استراب بھی تھا قرآن پاک کے خلاف بھی تھا اس لئے امام ابو نیفہ شافعی مالک حنبل سفیان سوری عوضائی ابن حضم جیسا اس کے علاوہ بھی دیگر جتنے بھی محققین علماء گزرے گزرے سب نے اس حدیث کے مطن کو ریجیکٹ کر دیا اور امام ترمیزی محدث ترمیزی یہ جملہ لکھ کر گئے کہ امت نے جماع کر لیا ہے کہ اس کا مطن ٹھیک نہیں یہ ہے کنکلوجن اس کا اچھا اس کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے نورملی وہ بھی میں سمجھا دوں اعتراض کیا جاتا ہے بھئے اللہ نے قرآن پاک کے اندر نماز کے تین وقت بیان کیے ہیں تو یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی وہ میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو لِدُلُوكِ الشَّمْسِ الَا غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اس آیت کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کے تین اوقات بیان کی ہیں دلوکِ شمس کسے کہتے ہیں سورج جب زوال پذیر ہو یعنی زہر کا وقت جب شروع ہو غَسَقِ اللَّيْلِ کس کو کہتے ہیں رات اور قرآن الفجر کسے کہتے ہیں فجر کا جو وقت ہے لہذا دیکھئے گا اللہ نے نماز کے اندر ایک وقت دو وقت اور تین وقت بیان کی ہیں لہذا یہ نتیجہ نکال لیا جاتا ہے اللہ نے بھی تین وقت بیان کی ہے سبحان اللہ لہذا یہ جو حدیث عبداللہ ابنے عباس والی ہے قرآن کے مطابق ہے اب اس پر ملے ایک لطیفہ بھی یاد آتا ہے اور وہ لطیفہ سمجھنے کے لئے دیکھو میں لطیفہ اس لئے نہیں سناتا کہ آپ جس جو انہا انجوائے کریں میں لطیفہ اس لئے سنیاتا ہوں کہ کبھی کبھی اس کے اندر بھی ایک سبق ہوتا ہے وہ سبق دیکھے ہیں بڑا مشہور ہے عمر شریف صاحب کا آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی صاحب اسے پوچھتا ہے کہ کل کہا کی کا میچ آپ نے دیکھا بتائیں میرے کو کیا ہوا تھا تو دیکھا عمر شریف نے بھی نہیں ہوتا تو عمر شریف صاحب اس کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے دیکھا تھا اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا اس نے کہا اچھا نہیں دیکھا پوچھو آپ پوچھتے چلے پھر وہ اپنی طرف سے پورے جو گیم کا نقشہ بیانگر سنا دیتے ہیں سر یہ ایک چائے لطیفہ ہے لیکن اس سے میرے کو ایک بہت چیز اچھی سمجھ با میں آتی ہے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی نا آپ کو جو بنا کے چلا جائے آپ کو عربی نہیں آتی آپ کو یہ سائد سے سمجھاؤ دیکھو اللہ نے دلوک شمس غصق اللہ علی قرآن الفجر بیان تین وقت اللہ نے بیان کی ہیں آپ کو عربی آتی ہوگی تو لگائیں گے آپ اس کے گدی کے نیچے آپ بولیں گے یہ نتیجہ عربی کا لیگمی سے نکالتے ہیں نتیجہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں اللہ نے قرآن پاک کے اندر روزے کا وقت بیان کی ہے فجر سے لے کے ثماتیم السیام فجر سے لے کے ثماتیم السیام الاللیل الاللفظ کے ساتھ اللہ نے بیان کی ہے رات تک فجر سے لے کے رات تک اللہ نے روزے کا وقت قرآن میں بیان کی ہے جب طلوع فجر ہو جائے رات جیسی ختم ہوتی ہے دن شروع ہوتا ہے ثماتیم السیام اللہ پھر آپ نے روزے کو پورا کرنا ہے فجر سے لے کے رات تک فجر سے الہ لفظ کے ساتھ رات تک اس آیت میں فجر کا بھی ذکر ہوا رات کا بھی ذکر ہوا تو روزہ رکھنے کے دو وقت ہیں یہ آپ بولیں گے فجر سے لے کے مغرب تک پورا ایک وقت ہے بھولیے بھائی فجر سے لے کے رات تک یہ جو تک کا وقت ہے پورا ڈیوریشن یہ روزے کے دو وقت بیان کر رہا ہے روزے رکھنے کے دو وقت ہیں فجر ہے اور مغرب ہے یہ بیان کر رہا ہے پورا ڈیوریشن یہ ہے کہ فجر سے لے کے پورا کا پورا رات تک یہ پورا ایک وقت ہے روزے کا یہ جو حرفِ الہ آ رہا ہوتا ہے خدا کے واسطے لیمٹ بیان کرنے کیلئے آ رہا ہوتا ہے ابتداء اور انتہا کو وہ مکمل احاتے کیلئے آ رہا ہوتا ہے وہ ایک وقت بیان کرنے کیلئے آ رہا ہوتا ہے استعلال کرتے ہیں دلوکِ شم سے ایک وقت غصہ کی لیل دو وقت قرآن الفرح تین وقت عربی آپ کو آتے نہیں بناتے چلے جاؤ اللہ نے بیان کیا نماز کو قائم کرو دلوکِ شم سے وہی علا کا لفظہ رہا ہے جو یہاں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کس وقت کے اندر پنڈی اس کا احاتح کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ نماز کے اوقات زوال سے لے کے پورا غصہ کی لیل تک تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایک وقت کا ذکر ہوا ہے جیسے روزے کے اندر فجر سے لے کے رات تک یہ دو وقت نہیں ایک وقت ہے پھر اللہ نے فرمایا وہاں قرآن الفجر کا وقت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کس وقت کے اندر پڑی جا سکتی ہے ان اوقات کا ذکر کیا زوال سے لے کے یہ آپ کا پورا نماز کا وقت ہے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں فرض بھی پڑھیں نفل بھی پڑھیں اثراتی ہے فرض بھی پڑھتے ہیں نفل بھی پڑھتے ہیں پھر رات ہوتی ہے فرض بھی پڑھتے ہیں نفل بھی پڑھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فجر بیان کیا کہ فجر کا وقت ہے اس میں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں یہی وجہ ہے ان دو وقتوں کے علاوہ یعنی زوال سے لے کے مغرب اور رات تک زوال سے لے کے رات اور فجر کا وقت اس کے علاوہ سے ایک وقت رہ جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے زہر یہ جو بیچ کا وقت ہے فجر کی نماز سے لے کے زہر اس میں صحابہ کا شدید اختلاف رہا تھا کہ نماز پڑھنا جائز بھی ہے یعنی چاہے نفل ہو صحابہ اکرم کا بڑا شدید اختلاف رہا تھا کہ اگر کسی کو عذر ہے مثلا کسی کی فجر کی نماز رہ گئی آنکھ لیٹھ کھلی وہ پڑھ لے قضاء کے طور پر بس ان نے کہا کہ آز خود نوافل پڑھنا یہ بیدت ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے محل کے لیے بیان ہی نہیں کیا تو یہ محلِ صلاة کے لیے یہ آیتِ پاک نازل ہوئی ہے یہ ہے اوقات جو محلِ صلاة ہے اس لیے یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے کہ تین اوقات بیان کر رہی ہے عربی نہیں آتی تو آپ کو پغل بنائی جاؤ علاقہ اللہ سے یہ ہاتھیں کے محل بیان کرنے کیلئے آتا ہے جیسے روزے کی میں نے آپ کو مثال دی لہذا اگر کوئی بولو نا اوقات بیان ہو رہے ہیں تو دو وقت ہو رہے ہیں فجر سے لے کے رات تک ایک وقت اسی طرح دلو کے شم سے لے کے اقصہ کے لیل تک ایک وقت اور فجر کا دو وقت پھر بھی عدیس قرآن کے خلاف ہے اگر آپ کی بات مان لی جائے تو یہ محلیتِ صلاة کے لیے آیت ہے اللہ نے محلیتِ صلاة کے لیے یہ وقت رکھے ہیں اسی کے اندر زہر ہے اسی میں اثر ہے اسی میں نوافل پڑھتے ہیں آپ زہر کے بعد نوافل پڑھیں اس لئے سعابہ اکرام کی ایک جماعت تھی اور کہتی دیا احد ہے اثر کے بعد نوافل پڑھتے ہیں قرآن اس کو محل بیان کر رہا ہے کیوں نہ پڑھیں اسی طرح رات میں بھی فرص پڑھتے تھے رات کے اندر بھی نوافل اللہ کے نبی علیہ السلام بھی رات کو نمازیں پڑھتے تھے فجر تک لیکن فجر کے بعد سے لے کے زہر کا جو ٹائم ہے اس میں شدید اختلاف رہا ہے بغیر کسی عذر کے اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو وطر پڑھتے کبھی رات کو آنکھ نہ کھلے وطر چھٹ گئی تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کے بعد بطور قضاء کے پڑھتے تھے لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ کے ایک جماعت کہتی دی آز خود اپنی طرف سے نوافل پڑھنے ہم نے نہیں دیکھا نبی علیہ السلام کو اس لئے بعض لوگ دوہا کی نماز پڑھتے تھے صحابہ کہتے تھے بیتت کام کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی دوہا کی نماز نہیں پڑھی جسے نبی علیہ السلام دوہا کی نماز کہتے تھے وہ وہ تھی جو رات کے وطر کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے چھڑی جاتے تھے اس کو بطور قضاء کر کے پڑھا کرتے ہیں تو یہ محلیت سلات کا وقت ہے یہ ہے پورا استدلال اس مسئلے کا بیان کر دیا اس کے اندر ذہن میں رکھے گا یہ حدیث نہ قابل استدلال ہے اس لئے محدث ترمیدی کا جملہ باب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ امت نے اجماع کر لیا کہ اس مسئلے کو چھوڑ دیا اس روایت کو چھوڑ دو اس کے مطن میں استراب ہے اس کے مطن میں تعارض ہے قرآن کی خلاف ہے امت اچھی لگے گی اس لئے مام ابو نیفہ نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا امام مالک نے نہیں کیا شافی نے نہیں کیا ہمبل نے نہیں کیا سفیان سوری نے نہیں کیا ابن حضم نے نہیں کیا ابن سیمیہ نے نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کیا لیکن آج اٹھ کے ہم ہم کہتے ہیں کیونکہ صحیح سنت کی بات ہے مال لو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی تفق دے اوکے ہو گیا